اسلام علیکم ورحمت اللہ علیہ وآلہ 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 آج کا ٹوپک ہے لنگ کی کمزوری اور اس کا دلاج لنگ تیڑا ہو گیا ہو نیچے کو جنگ گیا ہو نیچے مردہ ہو چکی ہو لنگ چھوٹا ہو گیا ہو یا پتلا ہو گیا ہو کسی بھی طرح کی کمزوری ہو اور کسی بھی وجہ سے آ چکی ہو کوئی بھی وجہ ہو جس کی وجہ سے کمزوری آ گئی ہو اور آزی ساتھی ہو جس کے لنگ کے اندر کمزوری آ جاتی ہے اسے بڑی مشققتوں سے گزرنا پڑتا ہے اگر کوئی شادی شدہ ہے اور اس کے لنگ کے اندر کمزوری ہے بہت ساری پریشانی کو سامنا کرنا پڑتا ہے ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد دوبارہ لنگ کے اندر تناؤ نہیں ہوتا انتشار نہیں آتا یعنی لنگ اسٹینڈ نہیں ہوتا بہت ساروں کیسا ہوتا ہے کہ اسٹینڈ تو ہو جاتا ہے یعنی تناؤ تو آ جاتا ہے لیکن چار گھنٹے لگ جاتے ہیں پانچ گھنٹے لگ جاتے ہیں اور اس وقت جب اتنا ٹائم لگتا ہے یہ دوبارہ اسٹینڈ ہی نہیں ہوتا ان لوگوں کی زندگی کا سب سے مایوس کھن لمحہ ہوتا ہے سب سے زیادہ شرمندگی اسی وقت ہوتی ہے جب ایک مرتبہ صحبت کرنے کے بعد دوبارہ جنڈی سے اسٹینڈ نہیں ہوتا چار گھنٹے لگ جاتے ہیں وہ بھی کس طرح کبھی ہاتھ سے تیار کرنا پڑتا ہے کبھی کچھ کرنا پڑتا ہے کبھی کسی ہنر کو آزماتا ہے کبھی کچھ کرتا ہے کل ملا گئی ہے کہ بہت ساری تغلیفوں کے بعد بہت ساری پریشانیوں کے بعد لنگ کے اندر تناو آتا ہے لنگ میں لنگ اسٹینڈ ہوتا ہے اور یہ کمزوری کس وجہ سے آتی ہیں بچپنے میں بچپنے کے مطلب کہ جب آدمی بچپنے سے گزر جاتا ہے اور نوجوان ہوتا ہے یعنی جوانی کی تحلیز پر قدم رکھتا ہے اس وقت انسان الٹے سیدھے کاموں پر اتراتا ہے کہ ہی ہاتھ کے استعمال زیادہ کر لیتا ہے کہ ہی اغلام بازی کر لیتا ہے جس کی وجہ سے ایسی کمزوریاں آ جاتی ہیں پھر شادی کے ٹائم پر ایسے لوگ پتہ نہیں کیا کیا کتنا پیسہ ویران کرتے ہیں کوئی پٹی کراتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے اور پٹی کرانے کے بعد لنگ کی پوری خال اتر جاتی ہے یا جو بھی تیل استعمال کرتے ہیں اس سے لنگ کے اندر دانیں آبلے پڑ جاتے ہیں جس سے پانی نکلنا شروع ہوتا ہے اور بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے آج میں آپ کو ایک ایسی اطلاع بتاؤں گا کہ آپ اسے استعمال کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل سے اللہ کے حکم سے آپ کے لنگ کی تمام کمزوریاں دور ہو جائیں گی آپ کا لنگ لمبا بھی ہوگا موٹا بھی ہوگا اور لنگ کے اندر تناؤں بھی ہوگا لنگ کی ساری نسے کھل جائیں گی نسخے کی طرف چلنے سے پہلے میں آپ کو یاد دلا دوں کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل تیپیہ خاص میں کو سسکرائب کر دیجئے لائک کر دیجئے شیئر کر دیجئے اور سسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ یہ جو چھوٹا سا گھنٹی کا انشان ہے اس کو ضرور دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر آنے والی مزدار کی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچتی رہے نسخہ نوٹ پر لیجئے نسخے میں آپ کو ساتھ چیزیں لینی ہیں نمبر ایک خراتین اس کا پوٹو آپ اسکرین پر دیکھ رہے ہوں گے جو بھی تباہی بتاؤں گا اس کا پوٹو اسکرین پڑا جائے گا آپ اسے خلوشی طرح دیکھ لیجئے نمبر ایک خراتین یہ لینا ہے آپ کو پچاس عدد یعنی پچاس خراتین لینے ہیں نمبر دو لونگ سو گرام نمبر تین دار چینی سو گرام نمبر چار روغن زیتون یعنی زیتون کا تیل سو گرام نمبر پانچ روغن تیل یعنی تیلوں کا تیل سو گرام نمبر چین روغن ماہی یعنی مچھلی کا تیل سو گرام نمبر سات نمبر سات سرسوں کا تیل سو گرام یہ چار تیل ہو جائیں گے اور چار تیل چار سو گرام ہو جائیں گے ان کو کڑائی میں ڈال کر آگ پر چھڑا دیجئے لونگ اور جو دار چینی ہے اس کو دردرہ کوٹ کر اس میں ڈال دیجئے تیل میں جب تیل تھوڑا پک جائے تو خراتین کو ڈال دیجئے اچھا خراتین کس طرح لینے ہیں خراتین جب آپ زمین میں سے نکالیں زمین میں سے نکلتے ہیں کچھ زمین میں سے جب زمین میں سے اس کو نکالیں تو انہیں اٹھا کر لسی یعنی چھاچ اس سے مٹھا بھی بولتے ہیں اس میں ڈال دیجئے اور جب یہ تیل کا گرام ہو جائے خوب اچھی طرح اس وقت خراتین کو اس میں ڈال دیجئے اور چھاچ با غیرہ کو دوسری جگہ ڈال دیجئے چھاچ با غیرہ اس میں نے ڈال دیجئے چھاچ کو ایک طرف گرا دیجئے اور خراتین پچاس آدھ جو آپ نے لسی میں گر رکھے ہیں یعنی چھاچ میں ڈال رکھے ہیں وہ چھاچ میں سے نکال کر اس تیل میں ڈال دیجئے اب اس تیل کو خوب اچھی طرح پکا لیجئے خوب اچھی طرح پکا لیجئے جب اس کا رنگ سیاہ ہو جائے یعنی تمام چیزیں خوب اچھی طرح جل جائیں اس وقت اس کو چھان لیجئے چھان کر تھنڈا گھونے کے بعد محفوظ کر لیجئے کسی ششی ششی بغیر میں رکھ لیجئے یہ آپ کا تیل تیار ہو گیا ہے اب استعمال کس طرح کرنا ہے کہ آپ دن یا رات کا ایک وقت نتائین کر لیجئے بہتر ہے کہ رات کا وقت نتائین کر لیجئے رات میں سوتے وقت آپ کو ایک ہاتھ سے لنگ آگا کو کھینچ کر دوسرے ہاتھ سے لنگ پر مالش کرنی ہے تین سے پانچ خطرے ڈال کر لنگ کے برابر سائیڈ زیادہ مالش کرنی ہے اوپر کم کرنی ہے آگے کا اور نیچے کا حصہ چھوڑ دینا ہے یہاں مالش نہیں کرنی تین سائیڈ مالش کرنی ہے برابر سائیڈ زیادہ مالش کرنی ہے مالش کرنے کے بعد پان کا پتہ سائیڈ کا کارتر باندی جئے پان کا پتہ جب آپ باندے تو اتنا سخت نہ ہو کہ رات میں جوش وغیر آ جائے تو آپ کو کچھ دکھت ہو اور نہ اتنا ڈیلا ہو کہ باندنے کے پانچ دس منٹ کے بعد ہی وہ کھل جائے کم سے کم کم سے کم لنگ پر پان کا پتہ آپ کے تین گھنٹے رہنا چاہیے تین گھنٹے سے زیادہ رہے ہیں کوئی تقریب نہیں اب اگر کوئی نہ بھولے تو صبح اس کو کھول دیجئے یہ آپ کو دس دن پان کا پتہ باننا ہے دس دن کے بعد آپ کو صرف تیل کی مالش کرنی ہے پان کا پتہ کچھ نہیں باننا اور پھر مالش کب تک کرنی ہے پینتالیس پچاس دن آپ کو مالش کرنی ہے انشاءاللہ دس دن کے بعد ہی آپ محسوس کریں گے کہ آپ کی تیاہی جوانی واپس لوٹ چکی ہے یعنی آپ کی لنگ کی کمزوری آدھیں سے زیادہ ختم ہو چکی ہے اور جب آپ اس کو چالیس پینتالیس پچاس دن استعمال کرنے گے تو لنگ کی تمام بیماریاں بلکل ختم ہو جائیں گی اور آپ دوبارہ سے جوان ہو جائیں گے آپ اس کو بنائیں استعمال کریں اور پھر ہمارے نیچے دیئے گئے نمبر سے ہمیں بتائیں کہ آپ کو کیسا ریزرٹ ملا ہے کیا چیز آپ کو بتائی تھی اور آپ میرے لئے دعا کریں دوسری ویڈیو بنانے تک کہ آپ سے اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ السلام علیکم